بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدوہو و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم اما بعد معزز ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتو جامعہ نواریہ انٹرنیشنل کے زیر احتمام سنن ابی دعوت کا سلسلہ وار درس جاری ہے جس باب سے آج کے درس کا آغاز کر رہے ہیں وہ کتاب الزکاة کا ایک عنوان ہے امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے مختلف عنوانات قائم کی یہ کتاب الزکاة کے اندر زکاة کے واجب ہونے کا معاملہ حدیث پاک کی روشنی سے ثابت کیا اس کے بعد اب مختلف چیزوں کی پیداوار کا اور ان کی زکاة کا ذکر کیا اور اب اسی طریقے سے شہد کی زکاة کا بیان شروع ہو رہا ہے حدیث پاک باپ کا عنوان ہے باب زکاة العسلی باب زکاة العسلی شہد کی زکاة کا بیان حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو چھینسی حدیثنا عمد بن نبی شعیب الحرانی قال حدیثنا موسی بن عاینا عن عمر بن الحارث المصری عن عمر بن شعیب عن نبیه عن جده قال جاء هلال احد بني متعان الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشور نحل له وكان سأله ان يحمی له واديا یقار له سلابت فحاما له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذلك الوادي ذلك الوادي فلما بلی عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه كتب سفيان بن وهب الى عمر بن الخطاب رضی اللہ عنه يسأله عن ذلك فكتب عمر رضی اللہ عنه ان ادى اليک ما كان يؤدي اليک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ادى اليک ما كان يؤدي الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عشور نحله له فحمله سلابتا فأحمله سلابه وإلا فإنما هو ذباب غیث يأكله من يشاء حضرت عمر بن شعیب اپنے والد سے اور اپنے جدد حمدد سے روایت کر رہے ہیں یعنی اپنے دادا سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں بنی متعان کے حلال ناوی شخص اپنے شہد کا دسوہ حصہ لے کر حاضر ہوئے اپنے شہد کا دسوہ حصہ لے کر حاضر ہوئے اور مطالبہ کیا اس وادی کا کہ ٹھیکہ دیا جائے جس کو سلبہ کہا جاتا تھا اس وادی کا ٹھیکہ دینے کا انہوں نے مطالبہ کیا درخواست کی جس کو سلبہ کہا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وادی کا ان کو ٹھیکہ دے دیا یعنی پوری ذمہ داری ان کو دے دی جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو صفیان بن وحب اس بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہوئے انہوں نے ایک خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ اسے ٹھیکے پر دے دو جب تک جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسوہ حصہ دیتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مطالبہ کیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کہا کہ بھئی میں بھی جو ہے ٹھیکے پر دے دوں جب تک کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دسوہ حصہ دیا کرتے تھے یا دیتے رہے پھر اگر ایسا دسوہ حصہ نہیں دے رہے تو پھر فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہ وہ جنگل کی مکھیاں ہیں جو چاہے ان کا شہد کھائے یعنی اگر کسی جگہ کا ٹھیکہ دے دیا گیا شہد کے چھتوں کا علاقائی اعتبار سے تو وہ اس کا ذمہ دار ہے وہاں سے کوئی شہد حاصل نہیں کر سکتا اور اب اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہد کا دسوہ حصہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں خیرات کرے اگر ویسا نہیں کرتا ہے تو پھر ایسے آدمی سے جو ہے وہ اس کا حق لے لیا جائے گا اور اب وہ شہد کی مکھیاں جنگل کی مکھیوں کی طرح ہے جو آدمی چاہے وہ شہد لے لے سکتا ہے اور کسی کو روکنے کا کوئی اختیار اب باقی نہیں رہے گا اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاس سو ستیاسی حدثنا احمد بن عبدالضبی قال حدثنا المغیرہ ونسبه الى عبدالرحمن بن الحارث المخزومی قال حدثنا ابي عن عمر بن شعی بن نبیه عن جده رضی اللہ عنوان شبابت بطن من فهم فذكر نحوه وقال من كل عشر قرب قربة وقال صفیان بن عبداللہ الثقافی قال وكان يحمی لهم وادي وادیینی زادا فعدو نہیں فهم کی ایک شاخ شبابا پھر اوپر کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ہر دس مشکوں میں سے ایک مشک ہر دس مشکوں میں سے ایک مشک یعنی دس برطن اگر بھرے گئے شہد کے تو ایک برطن یہ بتلا رہے ہیں صفیان بن عبداللہ الثقافی نے فرمایا کہ وہ دو وادیوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور یہ بھی کہا کہ وہ ادا کرتے رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے اور وہ دونوں وادیوں کی حفاظت کرتے تھے عام طور پر شہد جو ہے وادیوں میں پائے جاتے ہیں اور اسی طریقے سے شہد کے تعلق سے جو حکم آیا ہے وہ دسوہ حصہ ہے یعنی دس برطن بھر کر اگر شہد نکلا ہے تو ایک برطن کی زکاة اللہ کی رحمے دینا ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو اٹھے سی حدثنا ابن ربیع بن سلیمان المؤذن قال حدثنا ابنوہ بن قال اخبرنی اسامت بن زیدن عنامر بن شعی بن نبیہ انجدیہ رضی اللہ عن انبت و نبیل فاہم بمعن المغیرت قال من عاشر قیرہ بن قیربات وقال وادیین لہم اس روایت میں بھی ہی ذکر کیا گیا کہ دس مشکوں میں سے ایک مشکہ اور ان کے لیے دو وادیوں کا ذکر بھی کیا کہ دو وادیوں کی حفاظت کی ذمہ داری ان کو دی گئی تھی اگلا باب ہے بابن فی خرسل عنابی انگوروں کا اندازہ کرنے کا بیان حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاسو حدثنا عبدالعزیز بن السری ان ناقیت قال حدثنا بشروب بن منصور ان عبدالرحمن بن اسحاق عن الزہری عن سعید بن المسیب ان عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ قال امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یخرس العنب حدرت عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ اس روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ انگوروں کا اسی طرح اندازہ کر لیا کرو جیسے کھجوروں کا اندازہ کرتے ہو اور سوکنے پر ان کی زکاة لیا کرو جیسے خوشک ہونے پر یعنی سوک جانے پر کھجوروں کی زکاة لیا کرتے ہو تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس میں یہ بتلایا کہ اگر خجوریں سوک جائیں تو سوکی ہوئی خجوروں کی بھی زکاة لی جاتی ہے تو اسی طرح اگر انگور بھی خوشک ہو جائیں سوک جائیں تو ان کی بھی زکاة لی جائیں اگلی حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار پاس سو نووت حدتنا محمد بن اسحاق المسیبی قال حدتنا عبداللہ بن نافی ان محمد بن صالح تماری اس روایت کے اندر ابن شہاب سے اپنی سنت کے ساتھ اسے معنی روایت کرتے ہوئے اوپر والے معنی کے اعتبار سے روایت کیا گیا جس طرح کے اوپر روایت گزری ہے اس سے پہلے معنی کے اعتبار سے دوسری حدیث پاک بھی اسی طرح گزری ہے اگلا باب ہے بابن فی الخرسی پھلوں کا اندازہ کرنے کا بیان حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار پاس سو انکین حدتنا حفظ بن عمر قال حدتنا شعبت ان خبیب بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن مسعود رضی اللہ ونقال جاء سهر بن عبی حثمتا رضی اللہ عن الى مدلسنا قال امارنا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرستم فجدو وداعو الثلوثا اذا خرستم فخذو وداعو الثلوثا فا ان لم تداعو او تجدو الثلوثا فداعو الربع قال ابو داود الخارس يداعو الثلوثا للحرفت اس روایت کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ حضرت سحل بن عبی حثمت رضی اللہ عن حضرت عبد الرحمن بن مسعود کہہ رہے ہیں کہ سحل بن عبی حثمت رضی اللہ عن ہماری مدلس میں تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ جب تم فلو کا اندازہ کرو تو لیتے وقت ایک تہائی چھوڑ دو لیتے وقت کیا کرو ایک تہائی چھوڑ دو یعنی ون تھڑ جو ہے چھوڑ دو اگر تم نے نہ چھوڑا اور تہائی بھی وصول کر لیا تو چوتھائی چھوڑ دیا کرو یعنی اگر فلو کا اندازہ کر لیتے یعنی فلو کا اندازہ کر کے اگر زکاة لے رہے ہیں تو لیتے وقت جو حصہ لے رہے ہیں اس کا ون تھڑ جو ہے چھوڑ دیا کرو اگر ون تھڑ نہیں چھوڑ سکتے تو مال کے چار حصے کر کے چوتھائی حصہ چھوڑ دیا کرو ون فورت چھوڑ دیا کرو تو یہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی کا مال زیادہ لے لو تو یہ زکاة ہے پھر جی زکاة جب لی جا رہی ہے تو اب اس زمانے میں ترازو کا اس قدر نظام نہیں تھا شسٹومیٹک تو اس طریقے سے مال کو اندازہ کر کے لیتے تھے اب یہ جو باب ہے مفتی صاحب زکاة یعنی عامل جو جا کر زکاة وصول کرے تو یا وہ زکاة وصول کرے یا پھر اگر کوئی پھالوں کا کاروبار کرنے والے ہیں وہ اگر زکاة دینا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی اسی کے مطابق اندازہ کر کے زکاة دیں یہی بات ہے اب جب دے رہے ہیں تو دیتے وقت وہ احتیاط کرے کہ کچھ زیادہ دے دیں راہ خدا میں یہ مطلب یہ کہ جی یعنی جو حصہ یعنی لے رہے ہیں نا تو لیتے وقت اگدم پورا مال نہ لے لے اقتہائی چھوڑ دے ون تھرڈ ان کے لیے چھوڑ دے ون فورتھ چھوڑ دے مال جو لے رہے ہیں اس کا ون تھرڈ چھوڑ دے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم مال زیادہ لے لو اندازہ کے اندر مال جو آپ لے رہے ہیں اندازہ کرنے کے اندر ہو سکتا ہے کہ مال جتنا زکاة میں اس کو دینا ہے اس سے زیادہ آپ لے لیں تو اس سے بچنے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چھوڑ دو ایک چھوڑ دو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا یعنی اس کے چار حصے کریں گے تین حصے ان کے پاس چھوڑ کر ایک حصہ زکاة میں لے لیا جائے گا یہ بولنا چاہ رہے ہیں نہیں مطلب اس میں یہ نہیں بولنا چاہ رہے ہیں اس میں یہ حکم کا عدیہ جا رہا ہے کہ جب آپ پھلو کا اندازہ کر کے زکاة لے رہے ہیں تو اندازہ کر کے لیتے وقت پورا کا پورا مت لے لو جو واجب ہوا ہے وہ پورا کا پورا مت لے لو کچھ حصہ چھوڑ دو کہ یہ ایسا نہ ہو کہ تم زیادہ لے لو اندازہ کر کے جب لیں گے تو اس میں اقدم جتنا واجب ہوا ہے اتنا ہی نکلے یہ ضروری نہیں ہے تو یہ لینے والوں کو تاقید کی جا رہی ہے اور دینے والوں کو ترغیب علی ہے کہ تم جو ہے کچھ زیادہ دے دو تمہارے اوپر اگر ایک روپیہ واجب ہوئے تم سوار روپے نکال دو ایک لاکھ روپے اگر آدمی کے اوپر زکاة واجب ہو رہی ہے وہ اگر اس کے اوپر ایک لاکھ اور ایک ہزار روپے اور زیادہ دے دے تو یہ احتیاط ہے یہ احتیاط ہے اس میں کیا ہوگا پکڑ سے بچ جائے گا اگر خدا نہ خواستہ ایک روپے بھی زکاة کم نکلی تو تو پھر وہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا جائے گا پہمانہ مثال کے طور پر دس کلو اب میں کاروبار کر رہا ہوں فیل وقت میرے پاس دس کلو جو ہے پھل ہیں تو دس کلو میں میں دو کلو زکاة دوں گا اور آٹھ کلو اپنے لئے رکھ لوں گا چار حصے کیا جائیں گے تو چار حصے اگر کیا جائیں گے تو پھر جو ہے نا مطلب آڑای کلو میں زکاة دے دوں گا اور ساڑھے ساتھ کلو میں اپنے لئے رکھ لوں گا اور آڑے کلو راہ خدا میں زکاة دے دوں کیونکہ اس کے چار حصے کرنے کے بعد ایک حصہ زکاة دینا ہے تین حصے مالک خود اپنے لئے رکھ سکتا ہے یا پورے تین حصے زکاة میں دیکھیں صرف ایک حصہ مالک اپنے لئے رکھیں نہیں نہیں مطلب اس کو تو دسوہ حصہ دینا ہے لیکن یہاں حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں جو بتلایا جا رہا ہے کہ آپ نے مالک کے چار حصے کر دی ایک حصہ راہ خدا میں دے دی اب وہ اندازے کے مطابق ایک حصہ لیا گیا آج کے اعتبار سے اڑائی کلو لیا گیا دس کلو میں سے اڑائی کلو اگر لیا جا رہا ہے تو وہ اڑائی کلو کے جو ہے اندازے کے مطابق ایک چار حصے کر کے اس کا جو پاؤ حصہ ہے وہ مالک کو دے دے کون زکاة لینے والا کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہ اندازے سے لینے کے نتیجے میں کچھ مال زیادہ اپنے پاس لے لے تو ایک یعنی یوں سمجھ دی کہ ایک سو دو سو گرام مالک کے پاس ہی رہ جائے کہ یہ ایسا نہ ہو کہ میرے پاس اندازے کے اندر میرے غلطی ہو جائے اور میں اس کا زیادہ مال لے لوں اور پھر میرے سے باسپورسو سوال ہو یہ یہ بات ہے یعنی وہ آڑی کلو جو زکاة نکل رہی ہے اس کے چار حصے وہ آڑی کلو زکاة میں کے بھی چار حصے کیا جائے ایک حصہ تو تین حصے زکاة اصل کرنے والا لے لے اور ایک حصہ اس کو دے دیں کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر جب اندازے کے مطابق اگر زکاة لیں گے اور اس کے پاس ایک چوتھائی چھوڑیں گے اور تین حصے لے لیں گے تو اس کے پاس تو پھر بچے گئی نہیں اس طرح کی تو زکاة واجب ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ مسئلہ ہے دوبارہ آپ سے معلیت کے ساتھ کہ مثال کی طور پر دس کلو پہلے تو دس کلو میرے پاس جو ہے دس کلو پھل ہیں اس میں پھل ہیں میوے ہیں فروٹس ہیں تو اس میں سے اب زکاة جو ہے واجب ہو رہی ہے ایک حصہ تو وہ ایک حصہ آڑی کلو کا ہے اور سارے ساتھ حصے میں اپنی اہل و آیال کیلئے میں اپنی لیے رکھ لوں گا آڑی کلو راہ خدا میں دوں گا تو اب آڑی کلو میں جن کو زکاة دے رہا ہوں تو ان کے لیے اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ آڑی کلو کے بھی پھر چاری سے کیے جائیں گے اس میں سے ایک حصہ مالک کو واپس کر دیا جائیں گے تاکہ زکاة وصول کرنے والا اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جانے سے گریف سے محفوظ ہو جائیں اور یہ بھی یاد رہے کہ یہ دس کلو میں مطلب چوتہ حصہ نہیں ہے اب یہ ہم نے سمجھا اس کے لیے مثال عرض کر دیئے لیکن ایسا نہیں ہے کہ دس کلو پہ اڑی کلو وہ زکاة دے گا بلکہ وہ ایک سمجھانے کے لیے مثال دی گئی اگلا باب ہے بابن متا یخرسو تمرو خجوروں کا اندازہ کب کیا جائے خجوروں کا اندازہ کب کیا جائے حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاس سو بین حدتنا یحیب نمائیل انقالا حدتنا حجاجن آنی بن جریجن قالا اخو بیر تو آنی بن شعاب نروتنا عائشت رضی اللہ عنہ انہا قالت وَهِيَ تَذْكُرُ شَأْنَ خِيْبَرَ كَانَ النَّبْيُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَيَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَتَ رضی اللہ عن الٰہ يَهُودِ خَيْبَرَ فَيَخْرِسُ النَّهَ لَا يَحِينَ يَطِيبُوا قَبْلَ أَيُّكَ لَمِنْهُ حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا جبکہ وہ خیبر کے حالات بیان کر رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کو خیبر کے یہودیوں کے پاس بھیجا کرتے تھے تو وہ ظاہر ہونے پر کھانے سے پہلے خجوروں کا اندازہ کر آیا کرتے تھے یعنی ابھی جو ہے خجوریں دکھنے لگ جائیں تو اس سے پہلے ہی جو ہے وہ اندازہ کر کے آ جاتے تھے کہ اس علاقے سے اتنی اتنی زکاة بنے گی تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ کھانے کے لائق ہو جائے خجوریں تب ہی اندازہ کیا جائے اس سے پہلے بھی اندازہ لگا لیا جا سکتا ہے جو اس کی اندازہ لگانے والے ماہرین جو ہوتے ہیں وہ یوں سمجھ لیجئے کہ ابھی پھل ظاہر ہوتے ہیں ابھی مکمل طریقے سے پکتے نہیں ہیں لیکن اس کے بعد بھی وہ اندازہ بتا دیتے ہیں اندازہ کے اعتبار سے بتا دیتے ہیں کہ یہ اتنے اتنے کلو اس میں اناج نکلے گا اتنے اتنے جو ہے اس کے اندر اتنے وزن کی خجوریں پیدا ہوگی اس میں یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں ٹوکرے کے اعتبار سے بتا دیتے ہیں کہ سو ٹوکرے پھل نکلیں گے دو سو ٹوکریاں پھل نکلیں گے اگلا باب بابن مالا زکاة میں کونسے پھل جائز نہیں ہے یعنی کونسا پھل ہے جو زکاة میں نہ لیا جائے یا پھل کی وہ کونسی قسم ہے جو زکاة میں دینے کے لائق نہیں اور نہ اس کو لیا جائے حدیث پاک کا نمبر ہے ایک ہزار پاس سو تریانو حدثنا محمد بن یحی بن فارس حدثنا سعید بن سليمان حدثنا عبادن سفیان بن حسین بن زهری نبی امامة بن سهلین نبیه نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الجعرور ولون الحبیق ابو امامہ بن سهل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے والد ماجد نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جعرور اور لون الحبیق یہ دونوں خجوروں کو زکاة میں لینے سے منع فرمایا تھا یعنی یہ جو ہے گھٹیا قسم کی خجوریں رہتی ہیں اور قابل استعمال نہیں ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کچھی کچھی خجوروں کو لینے سے اور ایسی خراب خجوروں کو زکاة میں لینے سے منع فرما دیا تھا امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ مدینہ منورہ کی خراب خجوریں ہیں امام ابو دعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس کی اسناد یہ بھی ہے ابو الولید سلیمان بن کثیر نے زہری سے اسے روایت کیا تو اس میں بتلایا گیا کہ خراب قسم کی جو خجوریں ہوتی ہیں وہ راہ خدا میں نہ دی جائے اب خجوروں کا ایک لفظ سکر کر دیا گیا لیکن اس سے سارے پھل مراد لیا جا سکتے ہیں کہ جو بھی پھل خراب ہو وہ زکاة میں نہ دیا جائے اور نہ زکاة میں لیا جائے حدیث پاک نمبر 1594 حدثنا نصر بن عاصم الانطاقی وقال حدثنا جحجا يعني القطان عن عبد الحمید بن جاعفر قال حدثني صالح بن عبي عريب عن كثير بن مرات عنوف بن مالک رضی اللہ وقال دخل علينا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم المسجد وبيده عسن وقد انلق رجل مننا قنا حاشفا فتعانا بالعصا في ذلك القنوی وقال لو شاء رب هذه الصداقات تصدق بی اطیاب منها وقال ان رب هذه الصداقات یاکل الحشف يوم القیامة اللہ اکبر حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے پیارے آقا علیہ السلام ہمارے پاس مسجد میں تشریف لائے اور آپ کے مبارک ہاتھ میں ایک چھڑی تھی ایک لکڑی تھی تو اور کسی نے یوں کہہ لیجئے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ میں آسا یعنی ڈنڈا یا لاتھی وغیرہ تھی اور کسی شخص نے حشف کھجوروں کا ایک گچھا لٹکا رکھا تھا حشف جو ہے کھجوروں کی ایک قسم ہے تو اس کا ایک گچھا جو ہے اس نے لٹکائے ہوئے تھا تو آپ نے اس گچھے میں لاتھی ماری پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوروں کے اس گچھے میں ڈنڈے سے مار دیا اور فرمایا کہ اگر اس خیرات کرنے والا چاہتا تو اس سے بہتر خیرات کر سکتا تھا یہ جو کھجورے ہشف کھجورے جو خیرات کی گئی ہے اگر یہ خیرات کرنے والا اگر چاہتا اس کے دل میں اگر ہوتا تو واقعی اس سے اچھی کھجورے دیتا یہ کھجورے جو ہے کسی کو دے رہا ہے اس طرح کی کم درجے کی کھجور نہیں دینا بلکہ کم سے کم اس کے مالی کو چاہیے تھا کہ اچھی کھجورے دیتا اللہ کی راہ میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ناراضگی کا اظہار فرمایا وہ نیو سمجھ لیجئے کہ وہ زکاة لینے والے کے ہاتھ میں تھی وہ کھجورے تو دنڈے سے مار کر کہا کہ دینے والا گھر چاہتا تو اس سے اچھی کھجورے خیرات کرتا آگے کے الفاظ سنیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ خیرات کرنے والا قیامت کے دن ہشف کھجورے ہی کھائے گا یہ کم درجے کی کھجورے اس کو کھانے کو دی جائی یعنی جو گھٹیا کھجورے جو خراب کھجورے جو آدمی اللہ کی راہ میں دے رہا ہے اس کی غزہ قیامت کے دن وہی بننے والی ہے تو صدقہ اور خیرات جو ہے اچھی چیزوں سے ہونا چاہیے اس سے یہ ہم کو در سے ملتا ہے ثواب بھی زیادہ ملے گا اور اسی طریقے سے ہم کو پھل بھی اچھا ملے گا اور اگر خراب چیزیں خیرات کی جائے گی تو ثواب بھی کم ملے گا اور مال کی محبت انسان کی فطرت میں رچی اور بسی ہوتی ہے خیرات کرنے سے جو ہے وہ محبت نکلتی چلی جاتی ہے تو اسی لیے ہم جو آگے تیاری کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں تو اچھا پسندیدہ مال رائے خدا میں خرچ کرے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لَن تَنَعُلُ بِرْرَحَتَّا تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّون کہ تم اگر نیکی حاصل کرنا چاہتے ہو اپنے پسندیدہ مال کو خرچ کرو اور ظاہر سی بات ہے انسان جو ہے اپنے لیے خراب اور گھٹیا قسم کا مال پسند نہیں کرتا اچھا مال پسند کرتا ہے تو اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال خرچ کرے یعنی اچھے سے اچھا مال اللہ کی راہ میں خیرات کرے اگلا باب ہے باب زکاة الفطر صدق فطر کا بیان حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاسو پنچن حدثنا محمد بن خالد الدمشقی وعبداللہ بن عبد الرحمن السمرقندی حدثنا مروان حدثنا ابو یزید الخولانی وکانا شیخ صدق وکانا ابن وحب حدثنا سیار بن عبد الرحمن محمود الصدفي عن اکریمتان ابن عباس رضی اللہ عنوما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طهرة لصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین من اداها قبل الصلاة فہی زکاة مقبولة ومن اداها بعد الصلاة فہی صدقة من الصدقات حضرت عبداللہ بن یزید حضرت عبداللہ حضرت ابو یزید الخولانی رضی اللہ عنو سیسے روایت کیا جو سچے بزرگ تھے اور ان سے روایت کیا اسے ابن وحب نے اور انہوں نے سیار سے سیار بن عبد الرحمن کہتے ہیں کہ ہم کو محمود صدفی نے کہا اور وہ محمود صدفی نے اکریمہ سے روایت کی اکریمہ جو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنوما سے نقل کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا جو روزوں کی لغویات اور بےہودہ باتوں سے پاکی ہے یعنی روزے کے اندر اگر کوئی ہم سے غلطی کا کام ہو گیا گناہ کا کام ہو گیا کوئی گناہ کا کام ہو گیا بیکار لغو کام ہو گیا تو اب وہ کاموں سے پاکی حاصل کرنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو وہ صدقہ فطر ہے اس لئے صدقہ فطر کو فرض کیا گیا اور غریبوں کی پرورش کے لئے ہے صدقہ فطر کیلئے روزداروں کو گناہوں سے پاک کردہ ہے اور غریبوں کا پیڑھ ہرتا ہے تو جس نے نماز عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کیا تو یہ مقبول زکاة ہے یعنی مقبول صدقہ ہے یہ صدقہ فطر مقبول ہے اللہ کی بارگاہ میں جو نماز سے پہلے ادا کیا جائے یعنی قبول ہو جاتا ہے اور جس نے اس کو یعنی صدقہ فطر کو عید کی نماز کے بعد ادا کیا تو یہ دوسرے صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا صدقہ فطر کا جو خاص مطلب ہے وہ یہی ہے کہ نماز عید سے پہلے دیا جائے نماز عید کے بعد اگر کوئی دے رہا ہے تو وہ صدقہ فطر کی حیثیت نہیں رکھے گا وہ عام صدقوں کی طرح ہو جائے گا جو دیگر نفل خیرات آپ کرتے ہیں اس طرح ہو جائے گا اگلا باب ہے صدقہ فطر کب ادا کیا جائے حدیث پاک نمبر ایک ہزار پانچ سو چھین حدثنے عبداللہcommerce محمد النفیلی قال حدثنے زوہر قال حدثنے مصہ بن عقبت عن ابن عمر رضی اللہ علیہ قال امارنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بزکاة الفطر انتو ادئے قبل خروج الناس الى الصلاة قال فكان ابن عمر رضی اللہ عنہ یؤدیہ قبل ذلك ب siguiente حدرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتہ ایک رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نیہم حکم فرمایا کہ صدقہ فطر لوگوں کے نماز عید کو نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے صدقہ فطر کب ادا کیا جائے لوگوں کا عید کی نماز کے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے روایت کرنے والے کہہ رہے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اسے ایک یا دو دن پہلے ہی ادا کر دیا کرتے تھے کیونکہ عید کی نماز کے وقت جاتے وقت آدمی جو ہے گھورات کے اندر جلدی جلدی کے اندر عجلت کے اندر آدمی صدقہ فطر ادا کرنے سے رہ جائے اور یہ ثواب اس کے ہاتھ سے چلا جائے اس سے بہتر یہ ہے کہ ایک دن پہلے دو دن پہلے بھی ادا کر دیا جا سکتا ہے اگلا باب ہے باب انکم یؤدہ فی صدقہ الفطر صدقہ فطر میں کتنا مال دیا جائے صدقہ فطر کی مقدار حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار پاسس سنتین حددنا عبداللہ ابن مسلمہ دقار حددتنا مالک وقراءتنا على مالک ائذن النافن عن ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض زکاة الفطر قال فيه فيما قرأو علي مالک زکاة الفطر من رمضان سع من تمر او سع من شعير على كل حر او عبد ذكر او انثى من المسلمين ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرد فرمایا اور اسی میں فرمایا کہ رمضان کا صدق فطر ہر مالی کے نصاب پر ہے رمضان میں جو صدق فطر دیا جاتا ہے تو وہ ہر مالی کے نصاب پر ہے اور کتنا دینا ہے اس کی مقدار بتلائی جا رہی ہے کہ ایک ساہ خجور یا ایک ساہ جو ادا کر دے ایک ساہ جو ادا کر دے یا ایک ساہ خجور ادا کر دے ہر مسلمان چاہے وہ آزاد ہو یا غلام ہو اور مرد ہو یا عورت ہو اس کا صدق فطر ادا کرنا ہے امام آزم ابو حنیفار احمد اللہ علیہ کے نزدیک احادیث سے مبارکہ کے پیش نظر صدق فطر ادا کرنا واجب ہے اور اس کی مقدار ایک سیر عراقی بتائی گئی جو آٹھ رتل کا ہوتا ہے گندم جو ہے یعنی گہوں آدھا سا دیا جائے جس کا وزن انگریزی کلو گرام کے حساب سے دو کلو کچھ گرام کا بنتا ہے اور باز علاقوں میں آپ یہ بہتر جان لیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھا سا جو کا گہوں کا ذکر فرمایا اور جو کا ایک سا ذکر فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو جو ہے سستا ہوتا ہے اور گہوں جو ہے مہنگا ہوتا ہے اس لئے جو ہے گہوں کا آدھا سا دیں گے اور جو کا ایک سا دیں گے اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ایک ہزار پاسون تنو حدثنا یحی بن محمد بن سکنی قال آدھنا محمد بن جاہد بن قال آدھنا اسبعیل بن جاہفر ان عمر بن نافعن نبیہ نبداللہ بن عمر رضی اللہ ونما قال فرد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفدر سا عن فذکر بمعنی مالک زادا والصغیر والکبیر وامر بها انتو ادا قبل خروج الناسی للصلاة حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ ونما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرد فرمایا ایک ساہ پہلے فرد کیا پھر مالک کی طرح مانن روایت کرتے ہوئے کہا کہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یعنی ہر چھوٹے بڑے کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے اور حکم فرمایا کہ لوگوں کے عید کی نماز کے لئے نکلنے سے پہلے ادا کر دیا جائے امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روایت کیا اسے عبداللہ عمری نے نافے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نافے نے فرمایا کہ ہر مسلمان پر اور روایت کیا سعید جمعی نے نافے سے اس میں یہ کہا کہ مسلمانوں میں سے عبداللہ سے مشہور روایت ہے من المسلمینہ کا لفظ اس میں نہیں ہے تو بہرحال امام ابودعود رحمت اللہ علیہ اپنی عادت کے مطابق سنادہ حدیث کے اعتبار سے بھی مختلف جگہوں پر ذکر کرتے رہتے ہیں اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار پاسسنین انہو حددنا مسددن قارعت انہا یحیبنا سعید وابیشربن المفضل حدداؤم انہو بید اللہ حاقار وحددنا موسیٰ بن اسمائیل حددنا ابان انہو بید اللہی النافن انہو فارضا صداقت الفطر ساعم من شعیر اس روایت کے اندر بھی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدق فطر کو فرض فرمایا ایک ساہ جو یا خجور چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو آزاد ہو یا غلام ہو یعنی ہر ایک کی طرف سے دیا جائے گا چھوٹے بڑے کی طرف سے آزاد اور غلام کی طرف سے موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ مرد ہو یا عورت اس طریقے سے دوسری سنت سے بھی ہی آیا کہ مرد ہو یا عورت ہر ایک کی طرف سے صدق فطر دیا جائے گا اگلی حدیث پاک نمبر 1600 چھوٹے ہیں حدثنا على حیثم بن خالد الجوہنی قال حدثنا حسین بن علي الجوہنی عن زائدتا قال حدثنا عبدالعزیز بن ابي رواد عن نافین عن ندللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ما قال حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں لوگ صدق فطر نکالا کرتے تھے ایک سا جو یا ایک سا خجور یا سلط نکالا کرتے تھے یا کشمس نکالا کرتے تھے تو یہ بھی جو ہے وہ چھلکے والا جو گہوں ہوتا ہے اس کو سلط کہتے ہیں یا چھلکے کے اندر جو جو ہوتا ہے اس کو سلط کہتے ہیں راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ایسا ہی معاملہ چلتا رہا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا اور گہوں کی فراوانی ہوئی یعنی گہوں بہت زیادہ ہو گیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مذہورہ چیزوں کے ایک سا کے بدلے آدھا سا یعنی جو چیزیں ذکر کی گئی اس کے ایک سا کے بدلے آدھا سا گندم تیہ کر دیا آدھا سا گہوں یعنی آپ نے کہا کہ اب آدھا سا گہوں نکالے جائیں کیونکہ اب گہوں بہت زیادہ ہو چکا تھا تو اب جو وغیرہ نکالنے کی ضرورت نہیں ہے خجور وغیرہ کی نکالنے کی ضرورت نہیں ہے اب گہوں کو ہی صدقہ فطرد میں دے دیا جائے کیونکہ گہوں کی پیداوار بہت زیادہ ہو چکی تھی اگلی حدیث پاک نمبر 1601 حدثنا مسدد و سليمان بن داود العتاکی قالا حدثنا حمد عن ایوبا النافع قال قال عبدالله رضی اللہ عنه فاعدل الناس بعد نصف صاعب من بر قال وكان عبدالله رضی اللہ عنه یعطی التمرہ فاعوزا اہل المدینتی فاعوزا اہل المدینتی التمرہ آمن فاعطا الشعیرہ حضرت عبدالله بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد لوگ آدھا سا یہ ہوں دینے لگے راوی کا بیان ہے کہ حضرت عبدالله رضی اللہ عنہ خجوریں دیا کرتے تھے ایک سال مدینہ منورہ میں خجوروں کی کمی رہی تو پھر وہ جو ہے وہاں پر لوگوں نے جو دے دیا خجوروں کی جب کمی پڑی تو جو کو جو ہے صدقہ فطر میں دے دیا خجوروں کے بدلے جو دے دیا اگلی حدیث مبارکہ کا نمبر ہے ایک ہزار چھ سو دو حدثنا عبداللہ بن مسلمہ تقال حدثنا دابود یعنی بن قیس عن عیاد بن عبداللہ عن نبی سعید الخضری لذی اللہ عنہ نقال کنا نخرجو اذا كان فينا رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم زکاة الفطر عن كل صغیر وکبیر حر او مملوک ساعم من طاعم او ساعم من عقد او ساعم من شایر او ساعم من تمر او ساعم من زبیب فلم نزل نخرجوه حتى قد من معاویت رضی اللہ عنہ نحاجن ومعتمرا فکلم الناس على المنبار فکان فيما کلم به الناس ان قال انی اراء ان نمدینی من سمراء الشام تعدل ساعم من تمر فاخذ الناس بذلك فقال ابو سعید رحمه الله فاما انا فلا ازال اخرجوه ابدا ابدا ما عشتو قال ابو داود رحمه الله رواه ابن علیت وعبدته وغيره عن ابن اسحاقان ابن عبدالله ابن عثمان ابن حكيم ابن حزام عن عیاز عن سعب سعید بمعناه وذكر رجل واحد ان فیہ یعنی بن علیت اوصاع حنت وليس بمحفوظ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو صدق فطر کا ہر چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے ہم نکالتے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے تو صدق صدقہ جو ہے فطرے کا جو صدقہ ہوتا ہے ہر چھوٹے اور بڑے آزاد اور غلام کی طرف سے ایک سا اناج یا ایک سا پنیر یا ایک سا جو یا ایک سا خجور یا ایک سا انگور نکالا کرتے تھے ہم صدق فطر کے طور پر یہ سب ایک ایک سا نکالتے تھے ہم اسی طرح نکالتے رہے یہاں تک کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حج یا عمرہ کرنے کے ارادے سے تشریف لائے انہوں نے ممبر پر ٹھہر کر لوگوں سے خطاب کیا اور اس میں لوگوں سے کلام کرتے ہوئے فرمایا باتچیت کرتے ہوئے کہا کہ میرے خیال میں شام کے دو مد گندم ایک سا خجوروں کے برابر ہیں یعنی وہاں کے دو مد یہ ایک پیمانہ ہے مد جو سا سے کم درجے کا ہوتا ہے وہاں کے دو مد گہوں لگے یعنی آدھا سا گہوں دینے لگے حضرت ابو سعید نے فرمایا میں تو زندگی بھر اسی طرح کرتا رہا ہمیشہ کرتا رہا امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت کیا اسے ابن علیہ اور عبدہ وغیرہ نے ابن اسحاق سے پھر مکمل سندھ ذکر کر دی رہی آخر میں ہی کہا او ساعی حنتت نقل کیا لیکن یہ محفوظ نہیں ہیں بعض روایت میں ایک سا گہوں کا بھی ذکر آیا لیکن یہ جو ایک سا عوالہ لفظ ہے یہ غیر محفوظ ہے زیادہ صحیح بات وہی ہے جو آدھے سا گہوں کی ذکر کر دی گئی اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھ سو تین حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل لئیس فی ذکر لحنتت قال ابو دعوت وقد ذکر معاویت ابن حشام فی هذا الحدیث یعنی ثوری اس روایت میں امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے پہلے یہ کہا کہ مسدد نے اسماعیل سے روایت کیا اور اس میں گہوں کا ذکر نہیں پھر فرماتے ہیں کہ ذکر کیا اس حدیث میں معاویت بن حشام نے ثوری سے اور انہوں نے زید بن اسلام سے انہوں نے عیاد سے انہوں نے ابو سعید سے اس میں آدھے گندم کا ذکر ہے اور یہ معاویت بن حشام یا ان سے روایت کرنے والے کا وہم بھی ہوا ہے اس طرح کی بات کہی گئی اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھ سو چار حددنا حامید بن یحیاء قال اخبرنا سفیان وحاق حددنا مسدد قال حددنا یحیان بن عجلان سامیاء یادا قال سمیت ابا سعید رضی اللہ نے یقول لا اخرج ابدا الا سان الا سان انہا کنا نخرج على عدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساہ تمر او شاعر او اقیت او اقیت او زبیب هذا حدیث یحیاء زیادہ سفیان او سائم من دقیق قال حامید فانکرو علیہ فتغرکہ سفیان قال ابو دعوت رحمہ اللہ فہذیت زیادہ وهم من ابن عیینت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں سے روایت ہے کہ میں ہمیشہ ایک ساہی نکالا کروں گا ابو سعید خدری رضی اللہ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ ایک ساہی نکالا کروں گا کیونکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں ایک ساہ خجورے یا جو یا پنیر یا انگور وغیرہ نکالا کرتے تھے یہ حدیث امام یحیاء رحمت اللہ سفیان نے بھی کہا ایک ساہ آٹا انہوں نے آٹے کا ذکر کیا حامد کا قول ہے کہ اس کا انکار کیا گیا تو سفیان نے اسے پھر چھوڑ دیا یعنی اس کو روایت نہیں کیا امام ابود رحمت اللہ نے فرمایا کہ یہ جو الفاظ زیادہ ہوئے ہیں یہ ابن عویعنہ کی طرف سے ہیں اگلا باب باب من روا نصف سائم من قمح یعنی جس نے آدھا ساہ گیہوں والی روایت کی گیہوں کو آدھا ساہ صدق فطر میں دیا جائے وہ روایت کی سے ہے اور اس کا ذکر آ رہا ہے حدیث پاک نمبر 1605 قمحن لا کل اثنین صغیر او کبیر حر او عبد ذکر او انثى اما غنی اکثر مما عطا زیاد سلیمان في حدیث غنی او فقیر اس روایت میں یہ ہے سلیمان بن داود نے کہا کہ عبداللہ بن سعلبہ یا سعلبہ بن عبداللہ بن ابو صغیر نے اپنے والد سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا ایک سا گہوں یا گہوں کی اور ایک دوسرے قسم فرمائی دو آدمیوں کی طرف سے ہے چاہے وہ چھوٹے ہو یا بڑے ہو اس میں یہ بتلایا گیا کہ بڑے ہو یا آزاد ہو چھوٹے ہو یا بڑے ہو آزاد ہو یا غلام ہو مرد ہو یا عورت ہو ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر برابر برابر دیا جائے گا یعنی ایسا نہیں ہے کہ بچہ ہے تو کم دیا جا رہا ہے بڑا ہے تو صدقہ فطر زیادہ دیا جا رہا ہے اس کی طرف سے اس طرح نہیں ہوگا اور فرمایا کہ جو تمہارے غریب ہے اور پھر بھی صدقہ فطر دے رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے زیادہ اس کو عطا کرے گا سلیمان نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ یعنی چاہے کوئی مالدار ہو یا کوئی غریب ہو ہر کسی کو اللہ تعالی کچھ نہ کچھ ضرور عنایت کرتا ہے مالدار کو پاک کر دیتا ہے غریب کو اور زیادہ مال سے نواز دیتا ہے حسنی الدراب الدراب جردی قال حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا عبداللہ بن یزید قال حدثنا حمام قال حدثنا بكر هو ابن وائر نزوری سعر بات ابن عبداللہ أو قال عبداللہ ابن سعر بات عن النبی صلى اللہ علیہ و سلیم قال وحدثنا محمد بن يحیان نسابوری قال حدثنا موسی بن اسماعیل قال حدثنا حمام عن بكرین الكوفی قال محمد بن جحیہ و بكر بن وائل بن دابودا أن زوری حدثم عن دلالہ بن ثعلبت بن سغیل عن ابيه قال قام رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطیما فامر بصدقہ الفطر صاع تمر أو صاع شعیر عن كل راس زاد علي ینفی حدیث أو صاع برر أو قمح بین اثنین ثمت تفقا عن السغیر والکبیر والحر والعبد اس روایت میں حضرت عبداللہ بن ثعلبہ یا ثعلبہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے محمد بن یحیہ بن النسابوری موسی بن اسماعیل وغیرہ حضرات اخیر میں پھر کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن ثعلبہ کے والد ماجد نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوئے تو صدقہ فطر کا حکم فرمایا یعنی ایک سا خجوریں یا ایک سا جو ہر فرد کی طرف سے یعنی ہر آدمی کی طرف سے ہر شخص کی طرف سے کہہ لیجیے علی نے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ ایک سا گندم یعنی گے ہوں دو آدمیوں کی طرف سے کافی ہے پھر دونوں متفق ہو گئے کہ چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو یا آزاد ہو یا غلام ہو ہر ایک کی طرف سے جو ہے آدھا سا گے ہو دیا جائے گا تو ایک سا گے ہوں دو لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گا اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھسو سات حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جلیج قال وقال ابن شہاب قال عبداللہ ابن صالح قال ابن صالح قال العذاب قال انما هو العذری خطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روایت میں بطلایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر سے دو دن پہلے لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر آگے وہی مقری کی حدیث میں جس طرح بیان کیا گیا اسی طرح انہوں نے ذکر کیا اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے 1608 اور اس حدیث پاک کے اندر جو بات بتلائی جائے گی وہ یہ کہ صدقہ فطر کس پر ہے یعنی کن کن لوگوں کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا حدیث پاک کا نمبر ہے 1608 خطب ابن عباس رضی اللہ عنہ فی آخر رمضان على منبر البصارات فقال اخرجوا صدقہ صومكم فكان الناس لم يعلموا فقال من ها هنا من اہل المدینہ قوموا الى اقوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذه الصدقہ صاعہ من تمر أو شاعر أو نصف صاع من قمح لاکل حر أو مملوک ذكر أو انثى صغیر أو كبیر فلما قدم علي رضی اللہ عنہ رآ رخص السعری قال قد رخص السعری قال قد اوسع الله وعليكم فلو جعلتموه صاعہ من كل شيء قال حمید وكان الحسن يرآ صدقہ رمضان على من صام ابن عباس رضی اللہ عنہ نے رمضان کے خیر میں بسرہ کے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اپنے روزوں کا صدقہ نکالو لوگ کچھ سمجھ نہ سکے تو انہوں نے فرمایا کہ جو یہاں مدینہ منورہ کے رہنے والے ہیں وہ اپنے بھائیوں کے پاس جائے اور ان کو بتائے کیونکہ ان کے بھائیوں کو یہ سب چیزیں نہیں معلوم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلانا ہے ان کے بھائیوں اپنے بھائیوں کو جا کر یہ بات بتلانا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو مقرر فرمایا تیہ فرمایا کتنا تیہ کیا ایک سا کھجورے یا جو ایک سا کھجورے یا جو اور نصف سا گندم یعنی نصف سا آدھا سا گیہوں ہر آزاد غلام مرد عورت چھوٹے اور بڑے کی طرف سے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور غلے کی فراوانی دیکھی یعنی غلہ بہت زیادہ ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وسعد دی اللہ تعالیٰ نے تمہیں کشادگی عطا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو اب مال سے نواز دیا ہے لہذا ہر چیز کا ایک سا تے کر لو یعنی ابھی تک کیا کر رہے تھے جو ایک سا دے رہے تھے گہوں آدھا سا دے رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نے تم کو اچھا مال دے دیا اب ایک سا گہوں بھی دے سکتے ہیں حمید کا قور ہے کہ صدقہ فطر کو اس پر لازم جانتے ہیں جس نے روزے رکھے ہو اب ہر صاحب نصاب صدقہ فطر ادا کرے چاہے اس نے رمضان کے روزے رکھے ہو یا کسی وجہ سے نہ رکھے ہو صدقہ فطر ہر آدمی کی طرف سے دیا جائے گا یہ ایک حدیث پاک کے اندر آیا مطلب یہ کہ اصل تو جو ہے صدقہ فطر ان لوگوں کو ادا کرنا ہے لیکن جن لوگوں نے کسی وجہ سے روزہ نہیں رکھا وہ بھی صدقہ فطر ضرور ادا کریں گے حدیث پاک کا کوئی غلط مطلب نہ لے کہ صدقہ فطر ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہوں نے رمضان کے روزے رکھیں تو یہ ایسا بزرگان دین اصلاف کا قول ہے لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر ادا کیا جائے گا چھوٹا ہو یا بڑا ہو آزاد ہو یا غلام ہو اور روزے رکھے ہو یا کسی وجہ سے نہ رکھے ہو ہر ایک کی طرف سے صدقہ فطر دیا جائے گا اگلا باب ہے بابن فی تعجیلی زکاة زکاة میں جلدی کرنے کا بیان باب تعجیلی زکاة زکاة جلدی دینے کا بیان حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار چھ سنو حدثنا على حسن الصباعی قال حدثنا شبابت عن ورقا عن نبی الزنادین العردین نبی هريرة رضی اللہ عنہ وقال باعث النبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی الصدقہ فمنع ابن جمیل فمنع ابن جمیل وخالد ابن الولید والعباس رضی اللہ عنهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ينقم ابن جمیل إلا أن كان فقیرا فاغناه الله وهم خالد ابن الولید فإنكم تضرمون خالدا فقد احتبس أدراعه فقد احتبس أدراعه واعتده وعتده فی سبیل اللہ وعمل عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی علیہ ومثروہ ثم قالا اما شعرتم ان عم الرجل سنو الابی او سنو ابیہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا تو حضرت ابن جمیل اور حضرت خالد بن ولید اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے انکار کر دیا منع کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن جمیل کو یہی بات بری لگی کہ وہ فقیر تھے اور اللہ تعالی نے ان کو مالدار کر دیا اور خالد بن ولید ان پر تو تم ظلم کرتے ہو کیونکہ خالد رضی اللہ عنہ نے تو اپنی زراہ اور ہتیار اللہ کی راہ میں دے رکھے ہیں اب رہے حضرت عباس رضی اللہ عنہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تو ان کی زکاة مجھ پر ہے میں ان کی زکاة دے دوں گا اور اتنی ہی فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر ہے اور اتنی ہی مطلب جتنی ہی ان پر واجب ہوئی اور پھر فرمایا کیا تم یہ نہیں جانتے کہ آدمی کا چچا جو ہے باپ کی طرح ہوتا ہے یا اس کے باپ کی طرح ہوتا ہے آدمی کا جو چچا ہوتا ہے وہ اس کے اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے تو میرے چچا پر زکاة واجب ہوئی میرے چچا نہیں دے سکریں میں دوں گا زکاة میں اتنی زکاة دوں گا اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھے سو دس حدثنا سعید بن منصور قال حدثنا اسماعیل بن زکریہ عن الحجاج بن دینار عن الحکم عن حجیت عن علي رضی اللہ عن وعن لباس رضی اللہ عن سأل رسول الله سأل النبی صلى الله عليه وسلم في تعجل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك قال مرة فاذن له في ذلك قال بوداود رحمه الله رواه هذا الحديث حشیب بن منصور بن زازان على الحکم الرحسن ابن مسلم بن عن نبی صلى الله عليه وسلم وہ حادث وحشیب بن اسحو حضرت ابن عباس رضی اللہ عن Maintenant نبی کریم صلى الله عليه وسلم سے سال گزرنے سے پہلے زکاة أدا کرنے کے بارے میں پوچھا ابن عباس رضی اللہ عن虫 نے پیارے نبی صلى الله عليه وسلم سے پوچھ لیا سالگزرنے سے پہلے زکاة أدا کرنے کے بارے میں تو پیارے نبی صلم نے ان کو اجازت اتا فرمائی اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ مال پر سال کا گزرنا شرط ہے لیکن سال گزرنے سے پہلے بھی اگر کوئی زکاة دے رہا ہے تو اس کی زکاة ادا ہو جائے گی امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا فرمایا کہ روایت کیا اس حدیث کو حشیم نے منصور بن زازان سے اور پھر انہوں نے حکم سے حسن بن مسلم سے اور انہوں نے نبی قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا اور حشیم کی حدیث یہ زیادہ صحیح ہے اگلا بابِ بابن فی زکاة تحملو من بلدن علا بلدن زکاة کا مال ایک شہر سے دوسرے شہر لے جانے کا بیان یعنی اگر مکہ مکرمہ میں زکاة وصول کی گئی تو کیا اس کو مدینہ منورہ میں لے جائے جا سکتا ہے حدیث پاک نمبر 1611 حددنا نسر بن علی قال اخبرنا بی قال اخبرنا ابراہیم بن عطاین مولا عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ونبی زیادہ او بعض الامرائی بعث عمران بن حسین رضی اللہ عنہ وعلا صداقاتی فلما رجعا قال لحمران این المال قال وللمال ارسلتنی اخذناها من حیث کنا نأخذها على عادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران بن حسین کے آزاد کردہ غلام حضرت ابراہیم بن عطا اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں کہ زیاد یا کسی دوسرے حاکم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا حضرت زیاد رحمت اللہ علیہ نے یا کسی دوسرے حاکم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ کو زکاة وصول کرنے کے لئے بھیجا جب وہ واپس آگئے یعنی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ جب واپس آگئے تو حضرت عمران بن حسین سے کہا گیا کہ مال کہاں ہیں انہوں نے کہا کہ کیا مجھے مال لانے کے لئے بھیجا تھا ہم نے اسے لیا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لیا کرتے تھے اور خرچ کر دیا جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں خرچ کر دیا کرتے تھے تو مال کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لانا بھی کوئی ضروری نہیں ہے جہاں سے لیا ہے اگر وہیں غرابہ ہے فقرہ ہے مساکین ہے اور اگر وہاں خرچ کرنے کے اندر آسانی ہے تو وہاں بھی خرچ کیا جا سکتا ہے اور ایک وطن سے دوسرے وطن بھی لے جایا جا سکتا ہے لیکن پہلے جو ہے اپنے پڑوسیوں کا حق ہے اپنے رشتداروں کا حق ہے ان کا خیال کیا جائے اس کے بعد اگر بچ رہی ہو تو زکاة دوسروں کی طرف روانہ کی جائے زکاة کس کو دی جائے اور غنی کی تعریف غنی کون ہے یعنی مالدار کون ہے بھی ظاہر سی بات ہے مالدار کو زکاة نہیں دی جا سکتی تو مالدار ہے کون اور زکاة کس کو دی جا سکتی ہے وہ لوگ ہے کون یہ بتلایا جائے گا اس باب میں حدیث پاک کا نمبر ہے 1612 حدثنا على حسن بن عالی قال حدثنا یحیی بن آدم قال اقبرنا سفیئ قال حدثنا سفیان عن حكیم بن جباید عن محمد بن عبد الرحمن بن یزید عن نبيه عن عبداللہ رضی اللہ علیہ وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل ولہو ما یغنیه جاء یوم القیامت خموش او خدوش او قدوح في وجہه فقیل يا رسول اللہ وما الغناء قال خمسون درهمان او قیمتها من الذہب قال یحیی فقال عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عن لسفیانا حفظی اللہ ان شعبت لا جربيه عن حكیم بن جباید فقال سفیان فقد حدثناه زباید زباید محمد بن عبد الرحمن بن یزید عن اب اس میں بتلایا گیا کہ زکاة جس کو دی جائے اور مالدار کون ہے تو حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے سوال کیا جائے اور وہ غنی ہو جس سے سوال کیا جائے اور وہ غنی ہو تو وہ روز قیامت اس حال میں حاضر ہوگا کہ اس کے چہرے پر مختلف قسم کے زخم ہوگے الگ الگ قسم کے زخم ہوگے یعنی نوچے ہوئے چھیلے ہوئے اس طرح سے کئی قسمیں بتائی گئے خموش خدوش قدوح چہرے میں بہرحال الگ الگ قسم کے نشانات ہوں گے زخم ہوں گے کہا گیا یا رسول اللہ مالداری ہے کیا چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچاس درہم یا ان کی قیمت کا سونا پچاس درہم ہو یا اتنی قیمت کا اگر سونا ہو تو وہ آدمی مالدار ہے یحیاء کا بیان ہے کہ عبداللہ بن عثمان نے سفیان سے کہا کہ مجھے اسی طرح یاد ہے اور پھر مختلف الگ الگ سندوں کو ذکر کیا اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھے سو تیرہ حدثنا عبداللہ بن مسلمت عن مالکن ان زید بن اسلام عن طائبن یسارن ان رجل من بنی اسد انہو قال نزلتو انا و اہلی ببقیع الغرق دی فقال لی اہلی اذهب الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألوا لنا شئیا ناکلوه فجعلوه يذکرون من حاجتهم فذهبت الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاقول لا اجد ما اعطیك لا اجد ما اعطيك فتولى الرجل عنه وو مغذب وو يقول لعمري انك لbsлять من سئد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغضب علی ان لا اجد ما اعطيه من سأل منكم ولہ اوقية او عدلها فقد سأل الحافا قال الاسدي فقلت للاقیحات لنا خیر من اوقية والاوقية 40 درہما اطا بن یسار نے بنی اسد کے ایک فرد سے روایت کیا کہ میں اور میری بیوی بقیع غرقد میں اترے ایک مقام کا نام ہے بقیع غرقد اس جگہ پر ہم اترے تو میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جائیے اور ہمارے لئے کھانے کی کوئی چیز مانگ کر لائیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاؤ اور ہمارے لئے کھانے کی کوئی چیز مانگ کر لائیے اور اپنی ضرورت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیجئے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا اور آپ کے پاس ایک آدمی کو پایا جو سوال کر رہا تھا مانگ رہا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے میرے پاس کچھ نہیں ہے جو میں تمہیں دے سکو وہ شخص جو ہے آپ کے پاس سے لوٹ گیا اور غصے کی حالت میں لوٹا اور یہ کہہ رہا تھا کہ میری عمر کی قسم یعنی میری زندگی کی قسم آپ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں آپ جسے چاہتے ہیں دیتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ جس کو آپ نے چاہا دیا جس کو چاہا نہیں دیا تو آپ کی چاہت کی بات نعوذ باللہ وہ سخصیے سمجھ رہا ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مجھ پر ناراض ہو رہا ہے کہ میرے پاس دینے کے لئے کچھ نہیں ہے وہ مجھ پر ناراض ہو رہا ہے کس بات پر کہ میرے پاس اس کو دینے کے لئے کچھ نہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے سوال کرے اور اس کے پاس ایک عوقیہ چاندی یا اتنے مال ہے ایک عوقیہ چاندی ہے یا اس کے برابر مال ہے تو اس نے لپٹ کر سوال کیا یعنی مطلب لپٹ کر مطلب یہ کہ زبردستی مانگ رہا ہے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بھی مانگ رہا ہے جس کا قرآن میں بھی دکر آئے جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ لپٹ کر سوال نہیں کرتے ایسا کسی کو پکڑ لینا زبردستی کرنا اسدی کا بیان ہے کہ میں نے دل میں کہا کہ ہمارے پاس تو عوقیہ چاندی سے بڑھ کر ایک عوقیہ چاندی سے بڑھ کر اوٹنی ہے جبکہ عوقیہ تو صرف چالیس درہم کا ہوتا ہے تو میں لوٹ کے آگیا اللہ اکبر مطلب یہ خیال کیے کہ ہمارے پاس تو اوٹنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جو آدمی کے پاس ایک عوقیہ چاندی ہو اور پھر بھی وہ مانگ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ایک عوقیہ چاندی یہ کم قیمت کا ہوتا ہے اس سے زیادہ تو اوٹنی مہنگی ہوتی ہے اور میرے پاس اوٹنی ہے جب ایک عوقیہ چاندی والے کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو میں تو اوٹنی والا ہوں مجھے مانگنے کی اجازت کیسے ہوگی چاندی ہے اس کے برابر رقم تو وہ جو ہے کہہ رہے ہیں کہ میں واپس لوٹ کر آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال نہیں کیا پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں جو اور سو کے انگور آئے اور آپ نے ان میں سے ہمیں عطا فرمائے یعنی ہم کو بھی دیئے یا جس طرح فرمایا یعنی اس جیسی بات ارشاد فرمائے امام حدود نے فرمایا کہ اسی طرح سے اسے صفیان سوری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا اگلی حدیث فاکر نمبر ایک ہزار چھے سو چودا حددنا قطیبت من سعید وحشام بن عمار قالا حددنا عبد الرحمن بن وابر رجال عن عمارة من غزیتان عبد الرحمن بن نبی سعید الخدری لذی اللہ عنو نبیه نبی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل ولہ قیمت اوقیت فقد الحفا من سأل ولہ قیمت اوقیت فقد الحفا فقلت ناقت الیاقوتت خیر ہی خیر من اوقیت قال حشام خیر من اربعین درہمن فرجات فلمس الو شیئن زادہ حشام فی حدیث وقانت اوقیت اوقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اربعین درہمن حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سوال کیا یعنی مانگا اور اس کے پاس ایک اوقیت چاندی کی ایک مقدار چالیس درہم کی مقدار کا ایک اوقیہ ہوتا ہے تو پتلا ہے کہ جس کے پاس ایک اوقیت کی مالیت کا مال ہو تو اس نے گڑ گڑا کر مانگا یعنی لپٹ کر مانگا اور زبردستی مانگا یہ مطلب ہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ میری جو یاقوتہ نامی اوٹنی ہے وہ ایک اوقیت سے اوپر کی ہے اس کی خیمت تو ایک اوقیت سے بھی زیادہ کی میرے پاس جب اٹنی ہے تو میں نہیں مانگ سکتا مطلب یہ کی تو حشام نے کہا کہ جو ہے چالیس درہم سے بڑھ کر ہے تو میں واپس لوٹ کر آ گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کا سوال نہیں کیا کہ مطلب یہاں پر ایک اوقیہ جس کے پاس چاندی ہو اس کو مانگنے کی اجازت نہیں تو میرے پاس ایک اوقیہ سے زیادہ قیمت والی اٹھنی ہے تو میرے کوئی اجازت کیسے ہوگی وہ واپس آگئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں اوقیہ جو ہے چالیس درہم کا ہوتا تھا ہاں تو اسی لئے پانچ اوقیہ سے کم چاندی میں زکاة نہیں ہے تو اس کی قیمت بتائی گئی دو سو درہم چاندی سے کم میں زکاة نہیں اگلی حدیث پاک نمبر ہے ایک ہزار اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھہ سو پندرہ حدثنا عبداللہ ابن سعید نفیلی قال حدثنا حدثنا عبداللہ ابن سعید نفیلی قال حدثنا مسکین قال حدثنا محمد بن المہاجر ان ربیعت قال حدثنا محمد بن مسکین قال حدثنا محمد بن المہاجر ان ربیعت ابن یسید ان ابی کبش تسلولی قال حدثنا سہل بن الحنظلی قال قدم علی رسول اللہ ﷺ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قدر ما یغدیه ویعشیه وقال نفیلی في موضع آخر ان يكون له شبع يوم وليلت ویوم وكان حدثنا به مختصرا على هذه الالفاظ التي ذكرت اس لبایت میں حضرت سحل بن حنظلیہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حضرت اعینا بن حسن اور حضرت اقراء بن حابس رضی اللہ عنہما حاضر ہوئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوال کی مطابق ان کو دے دیا دینے کا حکم فرمایا اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ان کے سوال کے مطابق تحریر لکھ دیں کچھ لکھ دیں حضرت اقراء رضی اللہ عنہ نے تحریر لے کر اپنے امامے میں لپیٹ لی اور چلے گئے وہ جو لکھے تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے اس کو لے کر امامے میں رکھے اور لپیٹ لے کے چلے گئے اب حضرت اعینا رضی اللہ عنہ نے جو ہے تحریر لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے جو یعنی جو کچھ لکھا گیا تھا معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وہ لے کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میں ایسی تحریر اپنی قوم کے پاس لے جاؤں جس کے مندرجات سے میں نواقف ہوں یعنی کیا میں اپنی قوم کے پاس ایسی تحریر اور ایسا خط لے کے جاؤں کہ اس میں کیا لکھا ہے جس سے میں خود واقف نہیں ہوں مجھے خود نہیں معلوم جیسے صحیفہ قتل سے تو صحیفہ قتل یعنی جیسے کسی کے بارے میں قتل کا لیٹر وغیرہ وہ لکھ دیا ہو گیا فرمان تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں عرض کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جس نے غنی ہونے کے باوجود یعنی مالدار ہونے کے باوجود سوال کیا یعنی مانگا تو اس نے جہنم کی آگ جمع کی جس نے مالدار ہونے کے باوجود مانگا تو اس نے کیا کیا جہنم کی آگ جمع کی اور امام نفیلی رحمت اللہ علیہ نے دوسرے مقام پر کہا کہ جہنم کی چنگاری اس نے جمع کی لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ غنی کون ہے حضرت نفیلی نے دوسرے مقام پر کہا کہ غنہ کیا ہے جس کے ساتھ یعنی ایسا کون سا غنہ ہے کہ جس کی وجہ سے سوال کرنا یعنی مانگنا مناسب نہیں فرمایا کہ جس کے پاس صبح اور شام کا پیڑ بھر کھانا ہو تو اس کو مانگنا مناسب نہیں جو آدمی صبح اور شام کا پیڑ بھر کھانا جس کے پاس ہو دوسرے مقام پر کہا کہ ایک دن اور رات کا پیڑ بھر کھانا اس کے پاس اگر موجود ہو یا ایک رات ایک دن کا کھانا اس کے پاس موجود ہے تو اس کو پھر مانگنا نہیں چاہیے اس کو مانگنا نہیں چاہیے جو حدیث ہم نے بیان کی یہ نفعلی نے ہم سے اختصار کے ساتھ بیان کی مفتی صاحب یہاں ایک سوال یہ ہے کہ ایک اخیہ چاندی کے چالیس درہم ہے تو چاندی کا ایک درہم کا وزن کتنا ہوگا وہ اب موجودہ لحاظ سے وہ چالیس درہم جو ہے چاندی کے کتنے ہوتے ہیں اور اسی خیمت کیا ہوتی ہے تو اتنا پیسہ اگر کسی کے پاس ہو تو ایسا شخص نہ مانگے کسی سے ایسے شخص کو مانگنے کی اجازت نہیں ہے تو اب وہ چالیس اخیہ یعنی چالیس درہم چاندی کے چالیس درہم کا وزن کیا ہوتا ہے اور موجودہ زمانے میں مارکٹ میں اس کی کیا ویلیو ہے کتنے پیسوں کی ہوتے ہیں تو اتنی رقم اگر کسی کے پاس ہو تو پھر ایسے شخص کو مانگنا بلکل جائز نہیں ہے وہ زیادہ سے زیادہ مقدار ہے یہ کم سے کم ہے کہ کم سے کم اگر اتنا بھی ہے تو اس کو مانگنے سے پریس کرنا چاہیے ایک دن اور ایک رات کا جو کھانا ہے یہ کم سے کم مقدار بتائی جا رہی اور وہ جو چالیس درہم کی بات ہو رہی وہ زیادہ سے زیادہ ہے یعنی وہ تو بہت مالدار آدمی ہے اس کو تو مطلب مانگنا ہی کا حق ہی نہیں اور یہ جو آدمی ہے کہ جس کے پاس دن بھر کا کھانا ہے اس کو بھی مانگنے سے احتیاط کرنا چاہیے اس کو گھنی نہیں کہا جا رہا ہے اس کو مالدار نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ اس کو بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کو مانگنا نہیں چاہیے مانگنے سے احتیاط کرنا چاہیے بچنا چاہیے اور اس کے لئے کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ تو مالدار ہے اس کو تو چاہیے کہ وہ دے سمجھ رہا ہے تو وہ مالدار ہے وہ جو ہے اس طریقے سے مانگنے کا مستحق ہی نہیں ہو مانگنے کا اس کو حق ہی نہیں اور یہ جو آدمی ہے یہ مانگنے سے احتیاط کرے بہتر ہے اس کے لئے کہ یہ نہ مانگے جس کے پاس ایک دن اور ایک رات کا کھانا ہے یا صبح اور شام کا کھانا پیڑ بھر ہے تو بہتر ہے مطلب یہ بہتر ہے چاہتا انہیں مانگ سکتا تو وہ شخص تو نہیں مانگے گا جس کے پاس ایک درہم یعنی چالیس درہم چاندی کے جس کے پاس ہوں اس کی آج موجودہ زمانے میں اتنی رخم اگر اس کے پاس ہوں تو اس کے لئے تو بالکل ہی گنجاش نہیں ہے نہیں ہے بالکل نہیں اگر مثال کی طور پر کسی کوئی ہارٹ ہو گیا کوئی اچانا ایسا مرز آ گیا کہ وہ مرز میں اس کو لاکھوں اور ہزاروں اور روپیے کیا خرچ ہے تو اسی صورت میں تو اب اتنے پیسے تو اس کے بدھائیں ہیں جب نہ ہو تو پھر اس کو مانگنا کیسے آئے درست ہے مجبوری کی صورت میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مردار کھانے کی بھی بقدر ضرورت اجازت دی گی تو اب یہ تو پھر مال کسی سے مانگنا ہے جا اس طریقے سے تو مانگ سکتا ہے ضرورت ہو تو اگلی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار چھہ سو سولہ حددنا عبداللہ بن مسلمہ دقالا حددنا عبداللہ یعنی بن عمر عمر ابن غانی من عمر ابن غانی من عمر ابن رحمان ابن زیادی نوسمی زیادہ بن نوائی من الحضرمی نوسمی زیادہ بن الحارث السدائی قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعتو فذکر حدیثا طویلا قال فاتاہ رجل فقال اعطینی من الصداقاتی فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی لم يرض بحکم نبی ولا غیره فی الصدقات حتی حکم فیہا ہوا فجزا فجزاہا ثمانیت اجزائن فینکنت من تلک الاجزائی آتیتوک حقاکا حضرت زیاد بن حارث سدائی رضی اللہ عنہوں کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہو کر آپ سے بیعت ہوا اور پھر لمبی حدیث پاک بیان کی پھر کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی حضور کے خدمت میں حاضر ہو کر کہنے لگا کہ مجھے مال زکاة میں سے کچھ عطا فرمائی زکاة کا جو مال ہے اس میں سے مجھ کو کچھ دی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا اللہ تعالی زکاة کے مال کے بارے میں کسی نبی وغیرہ کے حکم پر راضی نہیں ہوا کہہ رہے ہیں زکاة کا جو مال ہے اس میں اللہ کا حکم چلے گا کسی نبی وغیرہ کے حکم پر اللہ تعالی راضی نہیں ہوا یہاں تک کہ اس کے متعلق اللہ تعالی نے خود فرما دیا اور اسے آٹھ قسم کے آدمیوں پر تقسیم فرما دیا آٹھ قسم کے لوگ بتلا دیئے انما صدقات علی الفقرائی والمساکین والمعلی علیہ والمعلفت قلوبہم وفررقاب والغاری منو فی سبیل اللہ ابن السبیل تو پورا اللہ تعالی کی طرف سے فریضتا من اللہ تعالی کیا ہوا ہے کسی کو کوئی اختیار نہیں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ان آٹھ قسموں میں سے ہو یعنی تم اگر مسکین ہو اگر تم مسافر ہو اگر تم جو ہے راہ خدا میں جو ہے یہ سارا تمہارا مال خرچ ہو گیا ہو تو اب میں تمہیں تمہارا حق دے دیتا ہوں فقرہ یا مساکین میں اگر تم آتے ہو تو میں تم کو تمہارا حق دیتا ہوں ورنہ زکاة کے مال میں سے ایسا ہر کسی کو دیا نہیں جا سکتا کیونکہ یہ مال زکاة کا ہیں اگلی حدیث فاق نمبر ایک ہزار چھے سو سترہ حددنا عثمار بن نبی شیبت وزوہیر بن حربین قال حددنا جریب نبی صالح نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لئیس المسکین اللذی تردہ التمرت والتمرتان والاکلت والاکلتان ولیکن المسکین اللذی لا اسأل الناس شیئن ولا يفتنون بھی فیعطونہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین وہ نہیں ہیں جو ایک دو خجور یا ایک دو لکموں کے لئے در بدر پھیرتا ہے گھر گھر جاتا ہے ایک خجور دو خجور کے لئے یا ایک لکمہ دو لکمے کے لئے وہ مسکین نہیں ہیں بلکہ مسکین تو وہ ہے جو لوگوں سے کوئی چیز مانگتا ہی نہیں اور لوگ اس کی حالت کو جانتے نہیں کہ اسے کچھ دے یعنی وہ اپنے آپ کو ایسا چھپا کر رکھتا ہے اپنی غربت کو ظاہر نہیں کرتا اپنے پھٹے پرانے لباس کو ظاہر نہیں کرتا کوشش یہ کرتا ہے کہ میری غربت چھپ جائے لوگ اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو دینے کے لئے نہ جائے اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو اتنا شرمندہ محسوس کرتا ہے اور اتنی غیرت اس کے اندر ہوتی ہے ایسا آدمی مسکین ہے جو اپنا حال لوگوں کے سامنے بتاتا نہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈال دے اور وہ لوگ لے جا کر دے وہ الگ بات ہے اگلی حدیث پاک کا نمبر ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ بغیر ضرورت صرف آسانی کے لئے بیٹھ کر کھانے کے لئے دربدر جانا اور مانگنا یہ بھی حرام ہے یعنی آدمی کو ضرورت نہیں ہے اور اس کو ہی پیشہ بنا لے مانگنے کو تو یہ بھی ناجائز اور حرام شریعت کی نظر میں کہ آدمی کو ضرورت نہیں ہے مانگتا پھر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کا عادی بنا دیتا ہے مانگنے کا ہی عادی ہوتا ہے وہ زندگی پر مانگتا پھرتا ہے پھر اس کو کمانے میں مزا نہیں آتا اس کا کمانے میں دل نہیں لگتا اللہ تعالیٰ اس کو اسی راہ پر لگا دیتا ہے اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوال و ذلن مانگنا جو ہے بہت زلت کی چیز ہے انتہائی زلت کی چیز ہے محنت مزدوری کما کے کھانے والے کو جو ہے بہت پسندیدہ کہا گیا القاسب و حبیب اللہ کہا گیا یعنی محنت کر کے کمانے والا اللہ کا دوست تو ہوتا ہے اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھہ سو اٹھار حدثنا مسددن و عبید اللہ بن عمر و عبو کامر المعناء قالو حدثنا عبدالواحد بن زیاد قال حدثنا قال حدثنا عبدالواحد بن زیاد قال حدثنا معمرنا نسوری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حریرت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ و قال ولكن المسکین المتعفف زاد مسددن في حدیث اللہ صلی اللہ ما يستغنی به اللذی لا يسأل ولا يعلم بحاجتہ فیتصدقو علیہ فذاک المحروم و لم يذکر مسددن المتعفف اللذی لا يسأل قال ابو داود رحمه اللہ روا هذا محمد بن ثور و عبدالرزاقی معمر جعلا المحروم من کلام الزہری و هذا اصحو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی طرح فرمایا کہ مسکین وہ ہے جو سوال کرنے سے بچے اپنی حدیث میں یہ بھی کہا کہ اس کے پاس اتنا مال نہیں ہوتا کہ لوگوں سے اسے سوال نہ کرنا پڑے یعنی مال نہ ہونے کے باوجود وہ سوال نہیں کرتا اور اسی طرح وہ اپنی ضرورت کو ظاہر بھی نہیں کرتا کہ لوگ اس کو صدقہ دے تو لوگ جو ہے اس کو صدقہ نہیں دیتے اور یہی آدمی محروم ہے اور مسدد نے یہ ذکر نہیں کیا المتعفف یعنی مانگنے سے بچنے والا یہ لفظ کا ذکر نہیں کیا امام ابودعود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو روایت کیا محمد بن سورہ ربدالعزاق نے مامر سے اور دونوں نے کہا کہ المحروم کا لفظ یہ زہری امام زہری رحمت اللہ علیہ کا قول ہے بہرحال المتعفف کا لفظ زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ سوال کرنے سے بچے نہ مانگے اگلی حدیث پاک نمبر 1619 حدثنا مسدد قال حدثنا عیسی بن یونس قال حدثنا هشام بن عروت عن نبیه انا وبيد الله بن عدي عدي بن الخیار قال اخبرني رجلاني انهما اتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم في حجة الوداع وَهُوَ يَقْسِمُ الصَّدَقَةَ فَسَأَلَاهُ مِنْهَا فَرَفَعَ فِينَا الْبَصَرَ وَخَفَضَهُ فَرَعَانَ جَلْدَيْنِ فَقَالَ انشئتُمَا عَطَيْتُكُمَا انشئتُكُمَا عَطَيْتُكُمَا وَلَاحَظَ فِيهَا لِغَنِيٍ وَلَا لِقَوِيٍ مُكْتَسِبٍ حدرت عبید الله بن عدي بن خیار رضی اللہ عنه بتلا رہیں کہ حجت الودا کے موقع پر دو آدمی نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال تقسیم فرما رہے تھے تو انہوں نے اس میں سے مانگا اس صدقے کے مال میں سے وہ دونوں لوگوں نے کچھ مانگا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر اٹھا کر دیکھا اور پھر نظر جھکا لی اپنی آنکھوں کو نظر مبارک کو اٹھا کر دیکھا اور پھر نگاہیں جھکا لی ہم نے دیکھا کہ وہ دونوں موٹے تازے تھے یعنی وہ جو دونوں آدمی آئے تھے اور مال مانگ رہے تھے تو وہ دونوں موٹے تازے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو میں تم کو دے دوں لیکن صحیح بات تو یہ ہے کہ اس میں مالدار کا اور کمانے کے قابل اور طاقتور لوگوں کا حق نہیں ہے اس میں مالدار لوگوں کا اور کمانے کے لائق جو لوگ ہیں ان کا اور طاقتور لوگوں کا حق نہیں ہے اس میں تو کمزوروں کا اور معذور اور محتاجوں کا اور اسی طریقے سے غریبوں اور فقراء کا حق ہے اگلی حدیث پاک نمبر ہے ہاں ایک ہی بات ہے تو پھر اگر بعضی روایتیں یہ بھی آئیں کہ اگر بادش ہے وقت بھی ہو اور وہ سفر میں ہو اور اس کے پاس پیسے نہ ہوتا اسی صورت میں اس کو بھی زکاة دی جا سکتی ہے ایک شخص ایسا ہے کہ وہ مالدار ہے پیسے والا ہے لیکن وہ مخروض ہے خرصدار ہے اب یہاں پر پوری باتیں آگئی کہ بھئی وہ مجبور ہے وہ آدمی مجبور ہے اب وہ جو ہے دینے کی طاقت نہیں رکھتا لہذا اس کو زکاة دی جا سکتی اسی طریقے سے ملدہ بھنا تو صحت مند بھی ہے نا صحت مند ہے لیکن مجبور ہے نا اس وقت معذور ہے وہ اس وقت معذور ہے وہ اس وقت صحت مند ہونے کے باوجود وہ کمانے سکتا معذور ہے مجبور ہے جنگل میں کیا کرے گا پھر کمان کما تو سکتا ہے لیکن اتنے پیسے وہ کمائی سے اس کو حاصل نہیں ہو رہے ہیں یا اتنے پیسے نہیں مل رہے ہیں کہ وہ اپنے خرزداروں کے خرز آدھا کر سکے لوٹا سکے تو پھر ایسی صورت میں بھی اس کو مانگ کر سکتا ہے ہاں مطلب اگر وہ اگر کما کر جو ہے قرز آدھا کر سکتا ہے تو وہ بھی ایسے قرزدار کو زکاة نہیں دے سکتے ایسا قرزدار جو قرض میں اتنا ڈوب گیا کہ واقعی وہ قرض کی وجہ سے دبا جا رہا ہے اس کا رہنا مشکل ہو رہا ہے تو ایسے آدمی کو زکاة دے کر اس کے بوچ کو ہلکا کریں گے لیکن جو آدمی اس کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آج نے ایک مہینے بعد دو مہینے بعد وہ اپنے ہی کمائے وے مال کے ذریعے سے لوگوں کے قرضے ادا کر دے تو ایسے آدمی کو زکاة نہیں دی جا سکتے کرتا سکتا ہے لیکن سامنے والے نہیں تھیر رہے ہیں ابھی آرز کر دیا ہم نے کہ اگر لوگ نہیں تھیر رہے ہیں تو بوچ ڈال رہے ہیں تو پھر ایسی صورت میں اس کی مدد کی جائے گی سکات کے ذریعے سکات کے ذریعے اس کی مدد کی جائے گی حدیث پاک کا نمبر ایک ہزار چھ سو بیس حدثنا عباد بن مسلم باریقا الختلی الختلی قال حدثنا ابراہیم جانی بن سعد قال اخبرانی ابي عن ریحان بن يزید عن عبداللہ بن عمر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحل صدقة لغنی ولا لذی مرہ سویج قال ابو داود رحمه اللہ رواه سفیان عن سعد بن ابراہیم كما قال ابراہیم ورواه شعبت وان سعد قال لذی مرہ قوی ولا حادیث الأخر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعضها لذی مرہ قوی وبعضها لذی مرہ سویج وقال عطا ابن زحیر انہو لقی عبداللہ بن عمر فقال انہ الصدقة لا تحل لقوی ولا لذی مرہ سویج حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ مالدار اور طاقتور اور تنرست کے لئے حلال نہیں ہے امام ابو داود رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ روایت کیا ہے اسے صفیان نے سعید بن ابراہیم سے جیسا کہ ابراہیم بن سعید نے کہا اور شعبہ نے اسے سعید سے روایت کرتے ہوئے لذی مرہ قویین کہا دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ بعض میں لذی مرہ قویین ہے اور بعض میں لذی مرہ سویین ہے عطا بن زحیر کا بیان ہے کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ملے تو انہوں نے فرمایا کہ صدقہ حلال نہیں ہے طاقتور اور کمانے کے قابل اور تندرست آدمیوں کے لئے اگلا باب ہے باب امین یجوز لہو اخذ صدقہ تی وہوا غنی جن جس کو غنی ہونے کے باوجود صدقہ لینا جائز نہیں مالدار ہونے کے باوجود جس کے لئے صدقہ لینا جائز نہیں ہے حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھہ سو اکیس مالدار ہونے کے باوجود صدقہ لینا جائز ہے جس کے لئے حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھہ سو اکیس حددنا عبداللہ ابن مسلمتان مالکن زید ابن اسلام انا طا ابن یسار انا طا ابن یسار ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحلو الصدقہ لی غنیین اللہ لخمسة لغاز فی سبیل اللہ او لعاملن علیہ او لعاملن علیہ او لغارمن او لرجلن اشتراہ بمالیہ او لرجلن کان له جار مسکین فتصدق على المسکین فأہداها المسکین للغنی اس روایت میں بتلایا جا رہا ہے حضرت عطا بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالدار کے لئے صدقہ حلال نہیں ہے مگر پانچ لوگوں کے لئے پانچ لوگ ایسے کہ مالداری کے باوجود وہ صدقہ لے سکتے ہیں ایک تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہوں زکاة اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو نمبر دو زکاة کا عامل ہو یعنی زکاة اصول کرنے پر اس کو مقرر کیا گیا تو اب اگرچہ کہ وہ مالی کے نصاب ہے لیکن اس کو زکاة کا مال دیں گے کیونکہ اس کی تنخواہ دی جائے گی اس کوسی میں سے کوئی الگ سے تو نہیں ہوں گی نمبر تین وہ قرصدار ہو نمبر چار زکاة کے مال کو اپنے مال سے خریدیں تو اب وہ بھی زکاة کا مال استعمال کر سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنے پیسے سے زکاة کا مال خریدا ہے نمبر پانچ وہ آدمی جس کا ہمسایہ غریب آدمی ہے اس کے مسکین کو صدقہ دیا اور مسکین نے مالدار کو حدیعہ دے دیا یہ پانچ وہ مسئلہ پھر سے سنیں کہ وہ آدمی جس کا پڑوسی غریب ہے اب وہ غریب آدمی کو جو ہے صدقہ دیا گیا اور اس غریب آدمی نے مالدار کو لئے صدقہ ہوگا اور مالدار کے لئے حدیعہ ہوگا جائز ہے اس کا کھانا حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھ سو بائیس غریب کو حدیعہ دیا گیا اور اس غریب نے مالدار غریب کو زکاة دی گئی اس غریب نے مالدار کو تحفہ دے دیا تو وہ مالدار استعمال کر سکتا ہے حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھ سو بائیس حددنا حسن بن علی قال حددنا اس روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر والی روایت کی طرح وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا گیا اور امام مالک رحمت اللہ علیہ نے اس کو روایت کیا اسی طرح ابن ویائنہ نے زہد سے روایت کیا صفیان سعوری نے زہد سے روایت کیا اور کہا کہ حدیث بیان کی مستق سقہ راوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا اگلی حدیث پاک نمبر ایک ہزار چھ سو تئیس حددنا محمد بن عوفن الطائی قال حدثنا الفريابی قال حدثنا سفیان ونمران الباریقی عن طیتہ نبی سعید قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحل الصدقة لغنین اللہ فی سبيل اللہ او ابن السبيل او جار فقیر يتصدق عليه فيهد لکا او يدعوك قال ابو داود رحمه اللہ رواه فرس وابن ابي لیلہ عن طیتہ نبی سعید عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثلہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ نے فرمایا صدقہ حلال نہیں ہوتا مالدار کے لئے ہاں لیکن جب جہاد کرے تو حلال ہے یا مسافر ہو تو حلال ہے یا اس کے غریب پڑوسی کو صدقہ دیا گیا اور پھر وہ مالدار کو صدقہ دے دے یا پھر اور ابن ابی لیلہ اور اتیہ نے اور انہوں نے اس سے روایت کیا اور انہوں نے ابی سعید خدری رضی اللہ سے اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اللہ ہمیں حدیث پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور قول سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے زکاة کے تمام مسائل کو سمجھ کر جس طرح زکاة ادا کرنے کا حق ہے اسی طرح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی اس کار خیر محصہ لینے والوں کو دین اور دنیا کی بھلایی نصیب فرمائے آمین وصل اللہ تعالی وسلم علا خیر خلقی محمد وعلا علی وصحابی اجماعین برحمت اگر حمد رحمی والحمد رب العالمین